موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کہ دجال کہاں سے نکلے گا بے شک دجال کی نکلنے اور اس کی جگہ سے متعلق حدیث میں اس کی طرف اشارے موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے پاک پروردگار نے یہ علم امت تک پہنچانے کی جو تعلیم فرمائی ہے ہم اللہ عز و جل کے اس بارے میں احسان مند ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان مند ہیں کہ آپ نے اس علم کو ہم پر یوں کھولا حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث دجال کے مشرق سے نکلنے کے بارے میں روایت کی جاتی ہے اس کا نکلنا اس وقت ہوگا جب لوگوں میں ناچاکی اور اختلاف ظاہر ہو چکا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ بے شک کانہ دجال گمراہی کا مسیح مشرق کی طرف سے لوگوں میں اختلاف اور فرقہ بازی کے وقت نکلے گا تو وہ جہاں اللہ تعالی چاہے گا زمین میں وہاں چالیس دنوں میں پہنچے گا ان کی مقدار اللہ جانتا ہے ان کی مقدار اللہ جانتا ہے دو بار فرمایا اور عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاة والسلام نازل ہوں گے تو جب آپ رکو سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سمع اللہ لی من حمیدہ اللہ تعالی دجال کو قتل کر دے گا اور مومنوں کو غلبہ دے گا اس روایت کو صحی ابن حبان میں روایت کیا گیا ہے درجہ صحی کی یہ روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دجال مشرق میں ایک زمین سے نکلے گا جسے خوراسان کہا جاتا ہے اس کے پیچھے ایسی فوجیں ہوں گی جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے اس روایت کو امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ میں روایت کیا ہے سنن ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں روایت کیا ہے علاوہ عزیز کو امام ترمزی نے بھی روایت کیا ہے امام احمد نے بھی امام حاکم نے المستدرک میں اور اسے امام حاکم نے صحیح کہا ہے اور اس کا اقرار امام زہبی نے کیا ہے قرطبی نے بھی اسے التذکرہ میں روایت کیا ہے اور ابن ابی شیبہ نے المصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ وہ کون سے گھر والے ہیں جن کا دروازہ دجال سب سے پہلے کھٹ کٹ آئے گا وہ تم اہلِ کوفہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اس اثر کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو مصلف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا گیا ہے حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال شام اور عراق کے درمیان ریگستانی علاقے سے خارج ہوگا اس روایت کو امام مسلم نے کتاب الفتن میں روایت کیا ہے باپ ذکر الدجال کے تحت پھر اسے امام ترمزی بھی روایت کرتے ہیں اور امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اس بہان کے علاقے یہودہ سے نمودار ہوگا اور اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الفتن میں باپ فی بقیتی حدیث من الدجال تو ان روایات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بعض میں تو یہ ہے کہ دجال مشرق سے نکلے گا بعض میں خوراسان کا ذکر ہے بعض میں عراق اور شام کے درمیانی راستے اور بعض میں اس بہان کا ذکر ہے تو ان روایات کو پڑھنے کے بعد ایک آدمی کہتا ہے کہ کیا یہ تعارض ہے آپ اس میں ٹکراتی ہیں نہیں حقیقت یہ ہے کہ ان میں کوئی تعارض نہیں ہے اور اہل علم نے ان میں یوں تطبیق دی ہے کہ دجال مشرق کی جانب واقع خوراسان میں موجود اس بہان کی بستی یہودہ سے خروج کرے گا اور پھر حجاز کی طرف آئے گا اور یہاں پر آنے کے لیے شام اور عراق کے درمیانی ریگستانی علاقے کو اختیار کرے گا اور پھر یہاں سے کوفے پہنچے گا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے اور یوں تمام حدیث کا مفہوم بھی واضح ہوتا ہے اور ان میں آپس میں کوئی تعارض نہیں رہتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں